بیداری اور بشارت بیدار ہوتے ہیں تو ہم خدا کے دل کی باتیں دوسروں سے بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا اور بشارت کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے آپ کے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں پہلی بات تو یہ کہ دعا خدا سے باتیں کرنا ہے یہ دو دلوں کا مل جانا ہے ایک خدا کا دل اور ایک انسان کا میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کون سے دل کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں انسان کے دل کو جو چھوٹا سا اور ہیلا باز ہے یا خدا کے بہت بڑے اور انتہائی خوبصورت دل کو ترجیح دیتے ہیں یقیناً خدا کے دل کو ہی دیتے ہیں لہٰذا دعا ہمیں خدا کی حضوری میں لاتی ہے جہاں ہم خدا کے دل کو دیکھ سکیں کہ جو وہ چاہتا ہے ہم بھی اس کے طالب ہوں جب ایسا ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں بیداری کا عمل شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل خدا کا سا دل ہو جاتا ہے ہم نے کل دیکھا کہ یہ دل محبت سے بھیرا ہوا ہے اور خدا لوگوں سے پیار کرتا ہے لیکن یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر آپ کلیسیائی تاریخ اور پھر بیداریوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ لوگ مسیح کے پاس ہمیشہ اس وقت آئے جب بہت بڑی روحانی بیداریاں آئیں لیکن بہت بڑی بیداریاں اس وقت آئیں جب ان کے پیچھے بہت بڑی دعایاں تحریکیں چلیں جب کچھ لوگ یا چند جماعتیں مل کر دعا کرنے لگی تو ہمیشہ سے ایسا ہوا اور جب وہ مل کر دیدارِ الٰہی کی طالب ہوئیں تو خدا نے کام کرنا شروع کیا اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہونے لگیں یوں پورے علاقے یہاں تک کے پورے ملک میں بھی انجیل کی خاطر رسائی ہونے لگیں بلکہ امریکہ میں عظیم بیداری کی بڑی خوبصورت تاریخ ملتی ہے اور ہم نے کئی دوسرے مقامات پر بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا میں نے اپنی زندگی میں اس ملک کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا میں نے رومانیہ میں انقلاب دیکھا اس کا آغاز انیس سو ستر میں ایک پاسبان بنام اولیو سے ہوا اس وقت مسیحی ستائے جاتے اور اپنے ایمان کی خاطر بہت دکھ اٹھاتے تھے بہت ہی تاریخ اور مشکل دور تھا اس انتہائی کٹھن وقت میں پاسٹر اولیو نے اپنے لوگوں کو دعا کے لیے للکارا اس نے انہیں بڑے غیر معمولی طور پر دعا کرنے کو کہا اس نے کہا دعا کریں کہ ایک دن ہم اس بڑے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر خوشخبری سنائیں دعا کریں کہ ایسے بھی دن آئیں کہ اخبارات ٹیلیویجن اور ریڈیو پر بھی خوشخبری کی منادی ہو اور لوگ کہنے لگے پاسٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں ستایا جا رہا ہے ہم سے ملازمتیں بھی لے لی جا رہی ہیں ہمیں قید میں ڈالا جا رہا اور کئی لوگ تو یہاں تک کہ مارے بھی گئے ہیں لہٰذا پاسٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے پاسبان نے کہا کہ انسان کے لیے جو کام ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ناممکن نہیں آپ دعا کریں لوگوں نے دعا کرنا شروع کی اور خدا نے زبردست طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا میں بعد میں انہی سیشنز کے دوران آپ کو ایک زبردست گواہی سناؤں گا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے ملک میں تبدیلی آئی اور آزادی حاصل ہوئی کیونکہ نہ صرف ایک آدمی نے دعا کی بلکہ اپنے لوگوں کو بھی دعا کے لیے تحریک دی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کلیسیا آج یورپ میں سب سے بڑی بیپٹسٹ انجیلی کلیسیا ہے انہوں نے دعا کی خدا نے بیداری بھیجی اور انہوں نے بڑی فصل کا تجربہ کیا اور لوگ مسیح کے پاس آئے ہمیشہ دعا ہی کے وسیلہ سے بیداری آتی ہے اور بیداری ایک بہت بڑی فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کرنا شروع کر دیں تاکہ خدا آپ کی آپ کے خاندان کی آپ کے علاقے کے لوگوں کی آپ کی کلیسیای زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑے بڑے کام کرے گا خداون آپ کو برکت بکشے